پلاسی کی لڑائی میں جتنے لوگ میدان میں لڑ رہے تھے اس سے زیادہ لوگ میدان کے باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے لڑائی کا پرینام سننے کی پرتیقشہ کر رہے تھے دیش کے بھاگ کا نڑے ہونے جا رہا تھا مگر اس نڑے میں سارا دیش شامل نہیں تھا ویدیش منتری کے ناتے میں افغانستان گیا تھا آپ کو سن کر تاجب ہو گیا افغانستان کے اپنے میز بانوں سے میں نے کہا میں گزنی جانا چاہتا ہوں گزنی پہلے میری بات ان کی سمجھ پر نہیں آئی کہنے لگے گزنی تو کوئی ٹورسٹی سپارٹ نہیں ہے گزنی میں کوئی فائر سٹار ہوتل نہیں ہے گزنی میں آپ جا کر کیا کریں گے گزنی میں آپ جا کر کیا دیکھیں گے میں انہیں پوری بات نہیں بتا سکتا میرے ہردے میں کہیں گزنی کاٹے کی طرح سے چُبھا ہے جب سے میں نے گزنی سے آئے ایک لٹیرے کی کتھا پڑھی ہے اور کشورہ وستہ میں پڑھی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا وہ گزنی کیسا ہے آپ کو سن کر تاجب ہوگا محمود گزنی کا افغانستان کے اتحاس میں کوئی ستھان نہیں ہے گزنی چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہیں کلپ نہ کر یہ سیکڑوں سال پہلے بات دھوڑ اڑتی تھی جھوپڑیا تھی مگر ایک لٹیرہ لٹیروں کو اکھٹا کرتا ہوا سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے چلا آیا آپس کی پھوٹ سے جو راجہ ہے وہ لڑے گا جو کشتری ہے وہ لڑے گا ہم نے سماج کے بہت بڑے ورکوں لڑنے کے لئے